بیگ جی چیرمن صاحب آج پہلی بار مجھے مخاملہ بات کرنے کا شارٹ ڈسکیشن جو بارس سے تلنگانہ میں اور تلنگانہ کے عزلہ میں جو لقصانات ہوئے اس سالو سے میں بات کرنے سے پہلے آج یہاں پر آئیوان میں مٹھہر کے بات کر رہا ہوں میں میری جماعت کے صدر محترم نخیب ملت الہاج بیرشتر اسزد الدین ویسی صاحب کا شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں جماعت کا پارٹی کا ایک کارکون تھا ایک لیڈر تھا مجھے صدر محترم نے آج ایمیل سی بنا کر آئیوان میں بھیجائے یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں میرے صدر محترم کا شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں اور تلنگانہ کے ازلا میں کئے جگہ بارش سے لقصانات ہوئے جب سے بات چل رہی تھی میں اس موقع کے اوپر گریٹر ہیدر آباد کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں جو کہ آج سے تین سال پہلے جب بارش ہوئی تھی تباہی ہوئی تھی ہیدر آباد میں اور الحمدللہ اب کے اتنے لقصانات نہیں ہوئے اس کی وجہ یہی ہے کہ منجیس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر حکومت نے جس طریقے سے طلابہ ہو یا نالے ہو یا اسنڈی پی کے نالے ہو اس کام اول سیٹی میں کروانی کی وجہ سے یہ تباہی نہیں آپ دیکھئے منجیس اتحاد المسلمین کبھی بھی حکومت جب کام اچھا کرتی ہے تو برابر کھاندے کو کھانا لگا کر حکومت کا ساتھ دیتی ہے اس موقع کے اوپر بات جگہ تھوڑے لقصانات بھی ہوئے تو وہ لوگ ان چیزوں کو نشاندہی کر کر وہ لوگ کا جو لقصان ہوا ہے وہ لوگ کو دینے سے بہت اچھا حکومت کے طرف سے ایک میسیج جائے گا میں بھی بارش میں کئے ایریوں میں رات اور دن مجھے صدر محترم کی ہدایت تھی خاص صور پر راجندہ نگر اسمبلی حلقے کے جو آج سے تین سال پہلے تقریباً بارہ لوگ جو گگن پہل کا طلاب کا کٹا ٹھٹنے سے چھے لوگ نین میں سو رہے تھے بھائی کر چلے گئے وہ لوگ ویسی پلے چرو کا طلاب ٹھٹنے کی وجہ سے جو علی نگر میں رہنے والے ایک گھر کے تین افراد اس پانی میں بھائی کر چلے گئے مگر یہاں پر بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو مہا پر ایس این ڈی پی کے نالوں کا کام ہوا ہے وہ کام ہونے کی وجہ سے اتنی بارش ہونے کی وجہ سے بھی کسی کو لقصہ نہیں ہوا اور اس میں وہ نالوں میں تھوڑے گیاب ورک سے ساب ایس این ڈی پی میں آلڑی ہماری جماعت کے طرف سے صدر محترم کی طرف سے نمائندگی کر کے صدر محترم نے منظور کروائے اس کاموں کو تیز کرنے سے اور اچھا رہے گا بات جگہ جو گیاب ورک بچے ہوئے جیسا کہ پلے چرو سے جو مرکی نالا جو تھا تین سال پہلے وہ کام نہیں ہونے کی وجہ سے ملن کالونی احمد نگر اور علی نگر علی جو بیل کالونی پورا پانی کا تلاب بنے ہوئا تھا مگر آج وہ تکلیف نہیں ہے تو اس میں تھوڑے نالے کے وائنڈنگ کے بھی کامہ ہے جس کو پیسے دینا ہے جی اے چیم سی کے طرف سے اس میں بھی وہ لوگ کو پیسے دینے سے وہ لوگ بھی جس کے پراپٹیز جا رہے اس میں دیں گے اور خاص طور پر حسن نگر ایک ایسا ایریا ہے میرالم جو تلاب ہے تلاب بھر چکا تھا آپ کی بارش میں مگر جانی لوکسان کسی کو نمات تھوڑے بھو جگہ جیسا کہ حسن نگر میں اندرہ نگر محمود نگر ان ایریے ہیں ان ایریوں میں گھروں میں پانی آ گیا تھا جبی صدر مہترم نے بلیا کمیشنر رونل روڈ صاحب سے بات کرے اور وہاں پر ڈی ایر ایف کی ٹین آ کر تقریبا رات کے دو بجے تک پمپوں سے پانی نکال کر پبلک کو راحت پہنچائے تو اس جو پانی کا آور لوڈ ہو رہا ہے تو یہ میرالم تلاب کا جو آور لوڈ کا جو پانی جاتا ہے تم کے پاس سے وہ زوپار کے پاس سے جاتا ہے تو میری ایک گزارش ہے زوپار کے پاس جو آوٹ لیٹ ہے آوٹ لیٹ کو بڑا کرنے سے وہ ہوتے ہوا پانی کشن باک سے موسی ندی میں چلا جائے گا نئی تو یہاں پر رہنے والے پچاس ساٹھ ہزار پبلک حسین نگر کی یہ اوور فل ہو کے کٹا ٹھوٹ کے بیک مانا تو لوگوں کو لقصان بھی ہو سکتا تو یہ چیز تھی صاحب اور ایک ایک صاحب جو ایس این ڈی پی میں جو منظور ہے نالے بہدرپورا اسمبلی حلقے میں یہ رحمت پورا رمناس پورے سے ہوتے ہوا بہدرپورا جنگشن سے یہ کشن باک کشن باک سے موسی ندی تک تو اس میں کام منظور ہو چکا مگر تھوڑا کام کر کے کام کو رکا دیا گیا لاش ٹائم پہ وہ بارش سے کئے ایریے متاثر ہوئے تھے مگر جو کام ہوا پبلک کو سولک پہنچی جیسا کہ بہدرپورا مین روٹے کشن باک کی وہاں پر گھنٹوں ٹرافک جام ہوئے آتی تھی وہاں پر نالے کا کام ہونے سے عوام کو سولک پہنچی تو میرا ایک گزارش ہے آپ سے کہ وہ کام کو کنٹینو کرنے سے آگے کے لیے فیچر میں اپنے کو بہت سولک ہوگی اور عوام کی بھی جو تکلیف ہے وہ ختم ہوگی ویسی صاحب دوسری چیز بھی میں باتانا چاہتا ہوں جو موسی ندی ہے موسی ندی کے ڈولپمنٹ کے واس سے بھی کام کرنے سے بہت اچھا ہوگا کیونکہ اتنی باریش ہوئی ہمائش ساگر کے دو دروازے کھولے مگر اول سیٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہوا کوئی عوام کو تکلیف نہیں ہوئی تو میں جو حکومت جو موسی ڈولپمنٹ کی جو منظوری کری ہے اس کا بھی کام کرنے سے بہت اچھا ہوگا ساپ اور ایک دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ باریش کی وجہ سے جو خاص سوپر اول سیٹی کے جو روٹس ڈیمیج ہوئے ہیں حکومت نے اس کے لیے دو سو چھپن کورڈ روپے منظور کیے مگر ملجی ستحاد المسلمین کے طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اول سیٹی کے لیے اتنا پیسہ ناکافی ہے اس میں ایک ہزار کورڈ روپے آپ لوگ دینے سے جو اول سیٹی کے روٹ جو ڈیمیج ہوئے خاص سور پر جو بہدو پورا زو پارک آرام گھر سے جو بریشت کا کام چل رہا ہے اس کے نیچے کے روٹ پورے ڈیمیج ہو چکے اور کئے پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے جانے اور دوسری چیز فلف نمہ انجین بولی سے لے کے شاکسی پورا مارو بھی تک جو روڈ ہے وہ روڈ بھی بارش میں جیدہ روڈ کو ڈیمیج ہوا ہے تو وہ روڈ کا بھی کرنے سے بہت اچھا ہوگا ساپ اور دوسری چیز نلگنڈا جنگشن سے لے کے اویسی جنگشن تک اسٹل بریشت کا کام چل رہا ہے اس کے نیچے کی روڈ جو پانی تیز آنے کی وجہ سے روڈ جو ڈیمیج ہوئی ہے کئے پبلک کو جانے کے لیے وہاں پر تکلیف ہو رہی ہے اور روڈ سیٹی کی مین روڈ ہے وہ جانے کے لیے تو میری گزارش ہے آپ سے کہ وہ کام کے لیے بھی جلدی کرنے سے عوام کو سولت ہوگی دوسری چیز صاحب اور جو سی آر ایم پی میں جو جی ایس چیمزی کے طرف سے روڈا ہے وہ روڈا بھی خاص صور پر مین روڈا اس میں جو ہے وہ روڈا بھی ڈیمیج ہو چکے ہیں تو میرا بولنے کا مقصد یہی ہے صاحب کہ سی آر ایم پی کا فیس ٹو کے لیے بھی حکومت پیسے جاری کرنے سے وہ روڈا جو بارش کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں کئے پبلک کو جانے کے لیے وہاں پر تکلیف ہو رہی ہے اور روڈ سیٹی کی مین روڈ ہے وہ جانے کے لیے تو میری گزارش ہے آپ سے کہ وہ کام کے لیے بھی جلدی کرنے سے عوام کو سولت ہوگی دوسری چیز صاحب اور جو سی آر ایم پی میں جو جی ایم سی کے طرف سے روڈا ہے وہ روڈا بھی خاص صور پر مین روڈا اس میں جو ہے وہ روڈا بھی ڈیمیج ہو چکے ہیں تو میرا بولنے کا مقصد یہی ہے صاحب کہ سی آر ایم پی کا فیس ٹو کے لیے بھی حکومت پیسے جاری کرنے سے وہ روڈا جو بارش کی وجہ سے ڈیمیج ہوئے ہیں اس کا بھی کام ہوگا تو میں چیرمن صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فخر کے ساتھ بھی میں بولنا چاہتا ہوں آج سے تین سال پہلے جو ایریوں میں گھس کر تباہی ہوئی تھی آج اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ منجلس اتحاد المسلمین اور ہمارے جماعت کے صدر محترم مخام آلی جانا بیرش رسد الدین اویسی صاحب حکومت کو بتائے کہ ان این ایریوں میں ان بسیوں میں ان کالونیوں میں جو تباہی ہوئی صاحب اس طریقے سے اپن کام کرنے سے فیچر میں یہ نئے ہوگا تو آج ہم اس کا وہ نمائندگی کرنے کے وجہ سے حکومت وہ کام کرنے کی وجہ سے اول سیٹی میں اتنا کہیں بھی پرابلم نہیں ہوا اور ایک ایک چیز خائد مخنینہ اکبر ادی نویسی صاحب بھی جس طریقے سے آج سے تین سال پہلے فلٹ آئے جب عوام کے درمیان میں جا کے ریلیف جو دیئے کئے جگہ ہلتھ کیمپ لگائی تھے تو میں اکبر ادی نویسی صاحب کا بھی شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں کہ اول سیٹی کے لیے اس تیم پر آپ بہت کام کیے عوام کو سالت پہنچانے کے لیے تو میں ابھی آن دو ابھی آن دو ابھی آ رہا ہوں ابھی آتا ہوں صاحب پریشان کئی گو رہے آپ پریشان کئی گو رہے آپ آتا ہوں ابھی اور ایک چیز حکومت کٹی آر صاحب ہے کر رہا ہوں وہاں تک آن دو تو اس تعلق سے بھی میں شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں خائد مخنین اکبر ادی نویسی صاحب کا کیوں کہ صاحب میں نیا نیا ایمیل سی ہوں پہلی بار میں بات کر رہا ہوں اور میں ایک چھوٹا آدمی ہوں کوئی ایسا بولنے میں بڑی بات نہیں ہے میری زندگی میں ڈریور تھا آج اللہ تعالی یہ مخام بنا جیا میں صدر محترم کا شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں کبھی بھی میں ایسا نئے سمجھتا کہ میں آج ایک بڑا آدمی بن گیا میں ایک ایمیل سی بن گیا نہیں میں پبلک کا آدمی ہوں پبلک کے ساتھ رہتا ہوں اور جس طریقے سے مجھے جماعت کام کرو بولی میں ویسا کام کرتا ہوں کبھی میں آج ایوان میں بھی بول رہا ہوں کہ میری زندگی جب تک رہی میں جماعت کا کام پبلک کا کام کروں گا کیونکہ صاحب اللہ تعالی دیکھ رہا اللہ تعالی کوئی بھی ہو بھگوان ہو یا اللہ تعالی ہو جو ادمی نیچے سے اپنی زندگی نہیں بولتا وہ ترخی کر سکتا کیونکہ آج بڑے بن گئے ارے بھائی میں اتنا بڑا آدمی بن گا ویسا کبھی میری سانچ نہیں ہے میں پورے تلنگانہ میں تلنگانہ کی حکومت ہو یا تلنگانہ کی پبلک ہو ان سب کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے اخلاق سے بڑا بنتا انسان اپنے اخلاق سے بڑا بنتا یہ ایمیلے کا پوش ایمیلسی کا پوش وہ تو ہے مگر اوپر والا بھی دیکھ رہا کہ میں اس کو ایک مخام دیا اس مخام کو انہیں کس طریقے سے کام کر رہا بول کر تو صاحب میں حکومت کا بھی خاص صور پر ہمارے کیٹی آر صاحب پرسم جو وارڈ آفیزوں کا ہر ایک ڈیوزن میں وارڈ آفیز کے لیے لے کر آئے تھے تو میں اس تائم پر مجھے بھی میٹنگ میں بلائے تھے میں جماعت کی طرف سے گیا بہت اچھا ہے صاحب وہ وارڈ آفیز بننا مگر کچھ لوگ اس کو رکانے کے لیے منصوبہ بنا رہے کہ وہ وارڈ آفیز نئے بننا بول کر تو ہمارا بھی ڈیمائنڈ ہے وہ بننے سے اچھا ڈولپ ہوگا اور فنڈز بھی آئیں گے اور کام بھی ہوگا اور میں تمام یہاں کے جتنے ممبر سے ہمارے ساتھی ہیں ان سب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں خاص صور پر ہمارے چیئرمن ساب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور ایک چیز صاحب جو فلٹ سے جو بارشاں ہوئے خاص صور پر الیکٹیکل کا جو شٹاف تھا صاحب اس میں تھوڑا شٹاف کو بڑھانے کی ضرورت ہے بات جگہ بارش سے ٹانسفرمر فیل ہو گئے یا بات جگہ لیون کے بھی لین بریک ہو گئی کیبول بریک ہو گیا تو وہ ٹائم پر وہ لوگ فیلڈ پر آ کر ٹائم پر کام نہیں ہو رہا صاحب اور بات جگہ شیرام پلی میں جو سبی ششن ہے اس میں پانی بھی آ گیا تھا ہمارے جماعت کے صدر محترم کو ریپورٹ دیا صاحب نے عالی عدیداروں سے بات کر کر چوبیس گھنٹے لیٹ بنتی صاحب تو عوام کو تیلنگانہ میں تو بلا رکاوٹ کرنٹ مل رہا الحمدللہ مگر ایسے وقت پر جیسا کہ سیریز بارش پڑ گئی تو اس وقت اس ٹائم پہ جو الیکٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایک فیلڈ پر آ کر کام کرنا صاحب بات جگہ یہ ہی ہے اے ڈی اے ڈی اے یہ لوگ کیا گھر میں رہ کے ان کے جو ورکر سے کام کرنے والے وہ لوگ کو انسیکشن دیتے اگر وہ لوگ بھی آ کر فیلڈ پر کام کرنے سے بہت اچھا ہوگا اب جیسا کہ پرسوم بارش ہوئی ایک ہمارے کٹی آر صاحب کا اخلاقی فریضہ تھا والسٹیٹی میں آ کر وزیٹ کرے کر کے کچھ فنڈز بھی ریلیس کرے ہم اس کے لیے ان کا شکریہ بھی آدھا کرتی کہ وہ آ کر اتنا تیلنگانہ ایشتیٹ کے ایک منیسٹر ہے یہاں پر آئے آ کر والسٹی میں منجیس کے نمائندگی کے اوپر جو کامہ تھے اس کو بھی فنڈز کو سانچن دیئے تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے جو ہافی سر جیسا کہ وارٹ ورکس ہو یا ہلیک سٹی ہو ان کے لیے بھی کہ ان کو زومداری دینا صاحب میں خاص سور پر بہت ایریوں میں میں پھرتا ہوں وہ لوگوں دیکھتا ہوں کبھی ایسے ہافی سر رہتے گھر پہ فائل لالوں میں سین کرتا ہوں ہافیس کو آج نہیں آ رہا ہوں آپ برا مت سمجھئے صاحب تو یہ سب چیزیں ہیں اور خاص سور پر اتنی بارش ہوئی اول سٹی میں آپ کے کوئی لقصان نہیں ہوا الحمدللہ ہماری جماعت صدر محترم جس طریقے سے نمائندگیاں کر رہے تھے صدر محترم اور ہمارے پارٹی کے فلو لیڈر اکبر الدین عویسی صاحب اس طریقے سے حکومت بھی اس کو منظوری دی حکومت جو جو کامہ تھے منظوری دی آج اتنا لقصان نہیں ہوا جو بھی ہے تھوڑے تھوڑے چیزیں ہیں جیسا کہ دو سو چھپن کورڈ روپے گریٹر ہیدر آباد کو دیئے بول رہے تو ہم یہ بول رہے کہ صاحب ایک ہزار کورڈ دینے سے روڈ آم بھی اچھے ہوں گے اپنی عیرے کا کام بھی ہوگا اور تلنگانہ گورنمنٹ یہ تلنگانہ اسٹیٹ کی راج دھانی اپنی ہیدر آباد ہے تو اچھا نام ہوگا اپنا صاحب اور پھر سے ایک بار تمام کا شکریہ شکریہ خدا حافظ موسیقی